ملک کے اندر 35000 میگا وارٹ بجلی پیدا کرنے کی کپیسٹی موجود ہے 6000 میگا وارٹ ہائیڈل پاور کی کپیسٹی جو کہ یقیناً اس وقت تو وہ جب سمر آئے گا اور پاڑوں سے جب برف پگلے گی تو وہ انشاءاللہ پایدا ہوگی لیکن اس سے ہٹ کر جو ہماری جو کپیسٹی ہے وہ اتنی کافی ہے کہ پورے ملک کی جو ضرورت جو ہے وہ پوری کر سکتی ہے بدکسمتی سے جو پلانٹس سی پیک کے نتیجے میں لگے اور وہ سارے کے سارے کول بیس پاور پلانٹس تھے یا کچھ چار پانچوں میگا وارٹ سولر اور کچھ وینڈ پروجیکٹس لگے تھے اور پھر اس کے علاوہ نئے پلانٹس جو بڑے جدید اور سستے جو میں نے ہمیشہ چار سال یہاں پر کہتا رہا میاں نواز شیف کی لیڈی شپ میں پانچ ہزار میگا وارٹ ال ان جی کی بنیاد پر لگائے گے اس ملک کے اندر ان میں سے ایک جو دو ہزار انیس میں چلنا تھا بارہ سو پچاس میگا وارٹ کا وہ منصوبہ چار سال ہو گئے ہیں بند پڑا ہے وہ نہیں چل سکا اور چارجز لگ رہے ہیں فکس چارجز بجلی نہیں پیدا کر سکا اسی طریقے سے جو نئے پلانٹس لگے ہیں وہ گیس نہ ہونے کی بنیاد پر اور جو تیل سے چلتے ہیں تیل کافی نہ ہونے کی بنیاد پر وہ بند پڑے ہیں ہزاروں میگا وارٹ یہ ہے وجہ جناب سپیکر کہ اس وقت ملک میں لوڈ سیڈنگ ہے اس کا کوئی کپیسٹری سے لینا دے نہیں کپیسٹری وافر بگدار میں موجود ہے یہ صرف صرف انکومپیٹنس ہے اور آپ دعا کیجئے کہ ہم اس مسئلے کو اب کس طرح حل کرتے ہیں جان جکوں کے کام ہیں آپ کی دعائیں چاہیئیں قوم کی دعائیں چاہیئیں یہ ٹیم مل کر کرے گی لیکن یہ بیڑا غرق کیا ہے اس حکومت نے جس نے اس ملک کے لیے ہر میدان میں تباہی کے علاوہ کچھ نہیں چھوڑا